بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے اب تو گبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آج عامر لیاقت ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی خبروں کے اندر سوشل میڈیا کی پوسٹوں کے اندر پھر سے گردش کرنے لگا ہے ناظرین اکرام جون نو جون کی بات کر لیں تو سوشل میڈیا نے عامر لیاقت کی زندگی کا خاتمہ کر دیا لیکن اسی سوشل میڈیا نے پھر ایک مرتبہ عامر لیاقت کو زندہ بھی کر دیا موت کے بعد کفن دفن لازم ہو جاتا ہے مگر موت جب مشکوک ہو جائے تو پھر کپر کو شہی تک معاملات جا پہنچتے ہیں ایسا ہی کچھ عامر لیاقت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کراچی کی ایک مقامی عدالت نے پاکستان کی معروف ٹی وی شخصیت اور رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا ہے گزشتہ جمعات کو وفات پانے والے عامر لیاقت کو جمعہ کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں سپورد خاک کیا گیا تھا تاہم ایک درخواست کی سماعت کے بعد مقامی عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد آج ہی کی صبح یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے کہ عامر لیاقت کی قبر کو شاہی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست میں پوسٹ مارٹم کی درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کے شہریوں میں یہ شک کو شبہ پایا جاتا ہے کہ کہیں کسی نے پراپرٹی کے تنازے پر انہیں قتل تو نہیں کر دیا ہو اس لیے موت کی وجہ کا تائیو ہونا ضروری ہے سماعت کے دوران سرکاری وکیل سجاد علی دشتی نے عدالت کو بتایا کہ ورسہ پوسٹ مارٹم کرانا نہیں چاہتے ان کا کہنا تھا کہ ورسہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرانے سے ان کے والد صاحب کی روح کو تکلیف پہنچے گی ورسہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں کسی پر شک بھی نہیں پولیس سرجن نے دارت کو بتایا کہ جب تک جسم کا اندرونی جائزہ نہیں لیتے موت کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ہی درخواست گزار ایک عام آدمی شہری ہیں جنہوں نے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست کی ہے اور کہا تھا کہ عامر لیاقت کی موت پر شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں عامر لیاقت کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد نے آخر کیوں پڑھائی اس کی وجوہات بھی اس کے اندر شامل کیے دیتا ہوں آپ کو یہ چیزیں بتاتا چلوں کہ ان کے بیٹے نے پڑھائی تھی اور اس عامر لیاقت کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کا نماز جنازہ ان کا پڑھانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہتے رہیں کہ ان کے بیٹے کو یہ بات یہ کام عمل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ورسہ کا ہی پہلا یہ فرض بنتا ہے اور حق بنتا ہے کہ وہ اپنی والدائن کی آخری رسومات خود سے کریں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بیاندرازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے بیٹے احمد نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی یہ ایک اچھا عمل ہے اس کے اوپر کسی قسم کی بیاندرازی کرنے کا کوئی تک بنتا بھی نہیں ہے اور اس نماز جنازہ کے اندر لوگوں کی بڑی کثیر تعداد نے شرکت کی عامل یاکت حسین جمعیرات کو وفات پا گئے تھے اور ان کی تدفین جمعے کی دوپہر کو ہونی تھی تاہم پولیس حکام کی جانب سے لاش کے پوسٹ ماتم پر اسرار کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی عدالتی حکم کے بعد اب ضابطے کے مطابق میڈیکل بورڈ بنے گا اور قبر کشائی کی تاریخ مقرر کی جائے گی قبر کشائی کا عمل مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہی کیا جاتا ہے جس کے بعد پوسٹ ماتم ہوتا ہے محترم ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدفین سے پہلے عامر لیاقت کا پوسٹ ماتم کیوں نہ ہوا خیال رہے کہ عامر لیاقت کی وفات کے بعد ان کی تدفین سے پہلے بھی پوسٹ ماتم پر تنازہ کھڑا ہوا تھا اس وقت پولیس کی جانب سے پوسٹ ماتم پر اسرار کے بعد عامر لیاقت کے اہل خانہ نے جمعے کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کراچی کے اندر عدالت سے رجوع کیا جہاں مختر سماعت کے بعد عدالت نے پولیس سرجن کو حکم دیا کہ وہ میت کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں جس کے بعد ہی پوسٹ ماتم کرنے نہ کرنے نہ یا کرنے کے حوالے کے بارے میں جو بھی ہوگا کہ کیا جائے پوسٹ ماتم یا نہ کیا جائے اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے لاش کے معینے کے بعد میت آمیر لیاقت کے بیٹے احمد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا کراچی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس سرجن کی جانب سے میت کے ابتدائی مہینے کے بعد رپورٹ دی گئی جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرہوم کے لوہکین کے بیانات لینے کے بعد پوسٹ ماتم نہ کرنے کی استعداد کی تصدیق کر کے میت کفن دفن کے لیے لوہکین کے حوالے کر دی جسے غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ کے لیے روانہ کر دیا گیا اس سے قبل پولیسوں کام نے فلاحی تنظیم چھیپا ویل فیئر کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ آمیر لیاقت کی میت برگیٹ تھانے کے عملے کے سیوا کسی کو حوالے نہ کی جائے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ آمیر لیاقت کی میت برگیٹ تھانے کا عملہ وصول کرے گا اور اگر لاش کسی اور کے حوالے کی گئی تو چھیپا سرد خانے کے خلاف کاروائی کی جائے گی آمیر لیاقت کی جو ایج جو اس دنیا کے اندر وہ گزار کے گئے ہیں فیفٹی ون جیئرز انہوں نے گزارے اور اس طرح سے ان کی جو ڈیڈ بارڈی ہے ان کو چھیپا کے حوالے کرنے کے حوالے سے پولیس کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر اس سے سرد خانے کے حوالے چھیپا کو کی گئی جو وہاں کی ایک فلاحی تنظیم ہے تو اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی یوں آمیر لیاقت تقریبا یہ چیزیں ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں گے جمرات کو کراچی میں وفات پا گئے تھے اور ان کی نماز جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھائی تھی اور کلیفٹن میں ان کی وسیعت کے مطابق مسجد عبداللہ شاہ غازی میں وہاں پہ نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے اور مزار کے ہاتھے میں ان کی تدفین کی جائے گی یہ بات بھی سامنے ای تھی اور اسی کے اوپر عمل بھی کیا گیا عامر لیاقت کی موت کی وجہ تاحال سامنے نہ آ سکی گزشتہ کچھ عرصے سے عامر لیاقت اپنی تیسری شادی کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازے کی ذات میں تھے جس کے بعد انہوں نے ملک چھوڑنے کا اعلان بھی کیا تھا عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد کے اندر عوام کا اکٹھا ہونا اور وہاں پہ عوام کا ایک جمع غفیر یہ عامر لیاقت کے حوالے سے عوام کی محبت کا یہ مو بولتا ثبوت بھی ہے کہ وہ ایک مشہور و معروف نجی ٹی وی چینل سے وبستہ تھے اور سیاست کے ساتھ بھی وبستہ تھے اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک اور بات اشیئر کرتا چلوں گے سوالے سے کہ نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے عامر لیاقت کو ابتدائی تیبی امداد فرام کرنے والے چھیپا کے ایک کار کون نے کہا بتایا کہ جس وقت میں اندر پہنچا تو عامر لیاقت سوفے پر تھے اور ان کی حالت ناساز تھی لیکن ان کی سانسیں چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ تقریبا ایک وجہ کا وقت تھا انہیں جناح اسپتال لے جایا جا رہا تھا جس کے بعد راستے میں ہی کال آئی کہ انہیں آگا خان لے جایا جائے ناظرین یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر یہ ساری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اب جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور یہ کب ہوگا پوسٹ مارٹم ہونا ہوگا کہ تاریخ مقرر کی جائے گی کہ کون سی تاریخ کو عامر لیاقت کی قبر کشائی ہوگی اور قبر کشائی جو مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہی ہوگی اس کے بعد ان کی ڈیڈ بارڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا یہ تو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا لوحکین کو بھی سوچ لینا چاہیے تھا اور اس طرح سے پوسٹ مارٹم لازم تھا کہ جس طرح سے ان کی پورے سرار موت ہوئی تھی اب بہت سارے سوالات یہاں پر جنم لیتے ہیں کہ ایسا کس طرح سے اور کیوں اس کے بیچ میں جب ان کا ایک طبی معینہ کیا گیا تھا تو ایکس رے ریپورٹ بھی سامنے آئی تھی ان ایکس رے ریپورٹ کے اندر مبیرہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی کچھ ہڈیوں کے ٹوٹنے کا انکشاف ہوا تھا کہ تشدد بھی ہو سکتا ہے بہرحال معاملہ پھر وہی پہ آکے ٹھہرتا ہے کہ ان کی قبر کشائی کا ہونا پھر جس طرح سے عدالتی فیصلہ آیا ہے کہ پوسٹ مارٹم اب دوبارہ سے کیا جائے ایک ہلکے کے اندر ایک تشویش پہی جاتی ہے کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو اور روح کو جو ہے عذیت دینے کے مصداق عمل ہے لیکن چونکہ موت پورسرار ہوئی ہے اور ایک عام شہری کی جانب سے جب یہ درخواست دی گئی تو عدالت کو اس کے اوپر ہر صورت اس درخواست کے اوپر شنوائی بھی کرنی تھی عدالت نے تو اس کے اوپر عمل کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تاریخ کب مقرر ہوتی ہے اس حوالے سے کبر کشائی کب ہوتی ہے اور پھر پوسٹ مارٹم کے اندر کس طرح کے ان کا جو میڈیکل ریپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کے اندر کس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید کا نشانہ ہے وہ ان کی بیوی تیسری بیوی جو ہے وہ دانیہ شاہ ابھی تک بنی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا سارسین کا کہنا یہی ہے کہ عامر لیاقت کی موت کا سبب جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی بنا ہے جس طرح سے ان کو عذیت تکلیف سے دوچار ہونا پڑا بہراللہ تعالی آمیر لیاقت کی روح کو امن کے اندر سکون کے اندر اور ان کے درجات بلند کریں اور اس طرح کے معاملات سے پاکستان کو اور پاک وصاف کر دیں جس سے سوشل میڈیا جو ہے لوگوں کی موت کا سبب بن رہا ہے اللہ حافظ